موسیقی آخر کیوں ہر کروڑ پتی یہ راج چھپاتا ہے؟ دوستو کہتے ہیں کہ اس دنیا کی 95% دولت صرف دنیا کے 5% لوگوں کے پاس ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا کی پوری دولت ہر انسان میں برابر برابر بار دی جائے تو صرف 15 سال میں یہی سیچویشن دوبارہ لوٹ کے آ جائے گی کہ اس دنیا کی 95% دولت پھر سے 5% لوگوں کے ہاتھ میں دوبارہ واپس آ جائے گی آخر کیا راز ہے یار وہ کون سا راز ہے جو کروڑ پتی لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور نورمل انسان ہمیشہ دولت کمانے کا سپنا لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے جبکہ دولت کمانا اس دنیا کے ہر انسان کا ادھکار ہے پھر اتنے سارے لوگ اتنی پرسنٹ پاپولیشن اپنا ادھکار حاصل کیے بغیر کیوں اس دنیا سے چلی جاتی ہے وہ راز کیا ہے دوستو وہ راز ہے دولت کمانے کے لیے گرڈز چاہیے ہوتے ہیں دولت کمانے کے لیے جگرہ چاہیے ہوتا ہے دولت کمانے کا ایک راز ہے اور آج وہ راز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو یہ وہ راز ہے جو کسی کروڑ پتی نے کبھی بھی شیئر نہیں کیا ہے لیکن اس دنیا کے کچھ مہانتم لوگوں نے مہانتم لوگ ہیں جنہوں نے ہر کروڑ پتی ہر کامیاب ہر سکسسفل ہر بے شمار کامیاب آدمی کو بہت اچھے سے سٹڈی کیا اس کی پوری جیونی کو اچھے سے دیکھا اور اس کے بعد اس دنیا کے جو مہانتم لوگ ہیں وہ ایک نشکرش پر پہنچے اگر میں کسی بھی کامیاب انسان کا نام لوں اور میں بولوں کہ یہ اتنا کامیاب ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس نے ایک بزنس ٹارٹ کیا اور اسی بزنس میں اس کی لٹری نکل گئی ایسے بہت سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے بزنس پہ ہی بلندیوں کو چھولیا ہو پہلے بزنس پہ ہی جنہوں نے اتحاس رچ دیا ہوں ان کی لٹری لگ گئی ہو ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بار 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 الگ 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 طرح کے بزنس ٹارٹ کیے اور بہت سارے بزنس میں فیل ہوئے اس کے باوجود ایسا کیا راز ہے یار کی اتنی بار فیل ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے پھر سے نئے کسی وینچر میں رسک لیا ہے ایسا کون سا راز ہے آج میں وہی راز ہندوستان کی اپنے سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور دوستوں اس سے پہلے میں ریکوست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا دوسری بات اپنے ہر دوست کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تیسری بات اس ویڈیو کو جو میں بتا رہا ہوں اس کو اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ ضرور کیجئے گا اور اب گھما فیرا کے بات نہیں کرنے والا ہوں اب میں ڈیریکٹلی ٹو دا پوائنٹ باگ کر رہا ہوں کہ وہ راز کیا ہے جو ہر کروڑ پتی آم جنتہ سے چھپاتا ہے اور وہ راز ہے ہر کروڑ پتی نے ایک کیلکولیشن بنائی ہے سر ہر کامیاب آدمی نے ایک کیلکولیشن بنائی ہے وہ کیلکولیشن ہے 1% بلائنڈ رسک اور 10% کیلکولیٹڈ رسک 1% بلائنڈ رسک اور 10% کیلکولیٹڈ رسک میں اس کو اور تھوڑا سا سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں مان لیجئے آپ کے پاس بہت سارا آپ کے پاس گولڈ ہے آپ کے پاس چاندی ہے آپ کے پاس پروپرٹی ہے آپ کے پاس بانڈز ہیں آپ کے پاس شیئرز ہیں آپ ساری کے ساری آپ کے پاس جتنے بھی ایسیٹس ہیں ان سب کا کیلکولیشن کیجئے مان لیتے ہیں ان سب کی کیلکولیشن 100 روپے کی آتی ہے 100 روپے کا 1% بلائنڈ رسک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بزنس آپ کو پسند آ رہا ہے اس بزنس میں رسک لیجئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس بزنس میں سمبھاونائے بہت زیادہ ہیں بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں اس لیے فیلئر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو چیزیں پسند نہیں آتی اور وہ نا پسند والی چیزوں میں پیسہ انویسٹ نہیں کرتے دوستو میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ چیزیں آپ کو بہت ہی نومل انسان بنا کے رکھیں گی رائٹ قدرت کا ایک نیم ہے گرودتوہ کرشن کا ایک نیم ہے آپ کسی بھی چیز کو اگر یہاں سے چھوڑیں گے تو وہ زمین میں ہی گرے گی جا کے یہ گرودتوہ کرشن کا نیم ہے قدرت کا نیم ہے کوئی بھی چیز کو اگر چھوڑا جائے تو وہ سب سے آسان کام ہوگا کہ وہ زمین میں جا کے گرے گی لیکن اگر اس چیز کو زمین سے لے کر پانسو فٹ کی انچائی پر لے کر جانا ہے تو بہت فورس لگے گی بہت طاقت لگے گی یعنی جو چیز پسند ہے آرام کرنا پسند ہے جی نہیں سر اس سے کامیابی نہیں ملے گی اگر کامیابی آپ کو لینی ہے تو آپ کو فورس لگانا پڑے گا اسی طرح اس بزنس کو بھی آپ کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی جو بزنس آپ کو بلکل پسند نہیں ہے لیکن اس بزنس میں سمبھاونائیں بہت ہیں یاد کرنا سر 1% blind risk جیسا میں نے پہلے بتایا اگر ساری چیزوں کو جوڑنے کے بعد آپ کے پاس 100 روپے کٹھے ہو رہے ہیں تو 100 روپے کا 1% یعنی 1 روپیہ آپ blind risk لے کر کسی بھی بزنس میں invest کیجئے اور اس کے بعد اس بزنس کے جو بھی rules ہیں ان rules کو follow کیجئے کیونکہ بینا rules کے بینا نیم کے بینا قانون کے کوئی بھی بزنس چلتا نہیں ہے اس بزنس کو کرنے کے جو بھی rules ہیں ان کو follow کیجئے پوری شدت سے اس پہ اپنا دماغ لگائیے اپنا effort ڈالیے اپنی ساری energy جھوکیے کچھ سمیں بتائیے اس بزنس کے ساتھ آپ کو کچھ سمیں کے بعد پتا چل جائے گا اس بزنس میں طاقت ہے یا نہیں ہے چاہے وہ بزنس آپ کو پسند نہیں تھا لیکن اگر اس بزنس میں سمبھاونائے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس بزنس میں سمبھاونائے ہیں تو 1% blind risk والا ماملہ زندگی میں بار 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 آپ آزما سکتے ہیں یاد کیجئے 100 روپے کا 1% 1 روپے ہوتا ہے یعنی 1% آپ بار بار invest کر سکتے ہیں 1% کو اگر آپ نے 25 بار بھی آزما لیا تو اب بھی آپ دیوالیا ہونے والے نہیں ہیں یعنی 75% پیسہ آپ کے پاس ابھی بھی بچا ہوا ہے جو آپ کے لیے سمبھاونائے کے دوار کھول سکتا ہے دوسرا 10% calculated risk اگر کوئی بزنس آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سمبھاونائے ہیں اس میں growth ہو سکتی ہے آپ کو اس business کی knowledge نہیں ہے calculated risk لیجئے دیکھئے اس business میں آپ کن کن لوگوں کا support لے سکتے ہیں اس business کی باریکیاں کیا ہیں اس business میں growth کی کتنے سمبھاونائے ہیں growth کی کتنے chances ہیں کتنا manpower چاہیے ہوگا کتنا دماغ چاہیے ہوگا کتنے assets چاہیے ہوں گے اس business کو کرنے کے لیے اگر آپ ساری چیزیں calculate کرتے ہیں اور 10% جو بھی آپ کے assets ہیں اس کے 10% میں یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں تو 10% risk لیا جا سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں 4-5 بار آرام سے 10% risk لے سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس دنیا کے جتنے بھی کرورپتی لوگ ہوئے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کی کیوں یہ لوگ ایک business میں fail ہونے کے بعد پھر دوسرا venture start کرتے ہیں اس میں fail ہونے کے بعد پھر تیسرا start کرتے ہیں اس میں fail ہونے کے بعد پھر چوتھا پانچوہ چھتا ساتوہ اور کوئی نہ کوئی business click ہو جاتا ہے اور ان کا نام ہو جاتا ہے اور جو business click ہوتا ہے پہلے کے جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں ان نقصان کا ایک ہزار گنا ایک لاکھ گنا دس لاکھ گنا اس کی بھرپائی ہو ہی جاتی ہے اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ business کرنے کے لیے guts چاہیے اور guts آتے ہیں calculation سے guts آتے ہیں right knowledge سے guts آتے ہیں right calculation سے اگر دوستو آپ نے یہ formula اپنی زندگی میں اتارا 1% blind risk اور 10% calculated risk میں guarantee کے ساتھ کہتا ہوں ہو سکتا ہے پہلے business میں یا دوسرے business میں چوتھے business میں آپ کو کامیابی نہ ملے لیکن اب کامیابی ملنے کے راستے پر آپ آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب آپ بھی اس category میں شامل ہو جائیں گے آج آپ کی دشا کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی دشا کیا ہے اس بات پہ آپ کا بھوش نیر بھر ہے تو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک دن آپ اس category کے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو 5% کی category میں آتے ہیں پہلے بتایا تھا کہ اس دنیا کی 95% دولت صرف 5% لوگوں کے پاس ہے یہ 5% لوگوں کے پاس 95% دولت کیوں ہے کیونکہ ان 5% لوگوں میں گٹس ہیں بار بار رسک لینے کے بار بار رسک لینے کے بلائن رسک لینے کے اور calculated رسک لینے کے نومل لوگ پتہ ہی کیا کرتے ہیں اگر ایک بزنس میں فیل ہو جائیں وہ اس فیلیر کو اتنی اتنی مضبوطی سے اپنے سینے سے چپکا کے گھوم رہی جیسے بندریہ اپنے مرے ہوئے بچے کو سینے سے چپٹا کے گھوم رہی ہوتی ہے جب تک اس سے بدبو نہ آنے لگ جائیں تو دوستو اپنی فیلیر کو 24 گھنٹے سے زیادہ دماغ میں مت رکھ رکھ اگر ریپیٹ کر رہا ہوں 1% blind risk اور 10% calculated risk اگر آپ نے اس فارمولے کو فالو کر لیا میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آج اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن جس دن آپ اس دنیا سے جانے کی عمر میں آئیں گے آپ کئی کروڑ کے مالک ہوں گے لکھ چھوٹا سا سندیش یہیں سب آپ کروں گا پھر ریکوست کر رہا ہوں کہ اگر میری بات پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل کا بٹن ضرور دبا دیجئے لائک بھی ضرور کر دیجئے اور کچھ کومنٹ کرنے کا دل ہے تو ضرور کیجئے گا wish you all the best god bless you thank you very much or jay hind